عالمِ اسلام سرکارِ علامہ جناب عمران حیدر ساکی صاحب نعرہِ تکبیل نعرہِ تکبیل نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت دونوں بازو بلانز کر کے دونوں ہاتھ کھول کے سب موالیانِ حیدرِ کردار نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری اوضو باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ السَّائِنْ وَهُوَ خَرُوا نَاصِرِينَ الْمُعِينَ امَّا بَادُو فَقَدْ قَالَ الْحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّتَا فِي الْقُرَبَى سامینِ گرامیِ قَدر ادھر والے دوست بھی میرے سامنے آ جائیں تاکہ میں آپ کی زیارت سکھیں بھی سامنے جگہ ہے عزیزو آجو شکریہ جی جزاکم اللہ تمجھوات مبذور ہیں شورہ مبارکہ شورہ کی شہرت یافتہ آیت ہے جو میں نے تلاوت کی ہے یہ آیت زبان زد خلاق ہے بچہ بچہ آشنا ہے اس آیت سے اور کم از کم ممبر حسین سے درود پڑھ لی تھی آج ہے شادی آج آگئے بسم اللہ ممبر مجلسے آپ نے لا تعدہ دفعہ اس آیت کا بسم اللہ آپ درود پڑھ لیں چلیں دو تین دفعہ اور درود پڑھیں تاکہ سب مومنین بیٹھ جائیں یہ آیت یقیناً اگر جوانوں کو یادنا بھی ہو جو میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں مستقل مجال سننے والے مومنین تشریف فرما ہے آپ نے یقیناً یہ آیت بارہا سنی ہوگی جسے آیت یاد نہیں ہے کم از کم ترجمہ تو اسے بھی یاد ہوگا اسے آیت مبدت بولتے ہیں بس جن مومنین آنا تھا وہ آ چکے آپ تو بجوات ادھر رکھیے تاکہ میں وقت بچاؤں فرمان ہو رہا ہے فرمایا اے حبیب آپ اپنی پاکیزہ زبان سے یہ اعلان فرما دیجئے کہ یہ جو میں نے نبوت کا پیغام تم تک پہنچایا ہے اس کی اجرت کے طور پہ میں تم سے کچھ نہیں مانتا اور نہ ہی تم میں سے کسی کی یہ طاقت ہے کہ مجھے دے سکے میں کوشش کروں گا کہ دہراؤنا وقت بچے ہم آگے بڑھیں میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا ہاں اگر تم بزد ہو دینے پہ تو اس نبوت کے پیغام کا عجر یہ ہے کہ میرے قریبیوں سے مبدت کرو سبحان اللہ میرے قرابہ سے مبدت کرو یہ مبدت اہلِ بیت امت کا آلِ محمد پہ احسان نہیں بلکہ دین کی جزا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جزا اگر عدا نہ ہو تو عمل قبول نہیں ہوتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے لے کے نماز نماز سے روزہ روزہ سے حاجہ حادث زکاة زکاة سے آخری عبادہ تک یہ سب ہیں کارِ نبوت مبدت ہے ان کا عجر اگر تو عجر دیا ہے عمل قبول ہے ورنہ عمل موں پہ بھارا جائے گا سبحان اللہ میں آپ کو بسم اللہ حضور دس ہزار کا کپڑا لیا جائے سوٹ لیا جائے کتنے کہتا ہے اتنے کہتا ہے اچھا سوٹ دس بارہ ہزار کا پانچ سات ہزار کا اچھا سوٹ آ جاتا ہے میرے ڈرائیور سن رہے ہیں ان دس ہزار جائے کے پانچ ہزار داؤں دائیں تو پانچ سات ہزار کا اچھا سوٹ ایسے ہی ہے طہر بھئی پانچ سات ہزار کا سوٹ آ جاتا ہے جی سات ہزار کا اچھا سوٹ آ جاتا ہے سلائی کتنی ہوتی ہے تمام شیعہ دونی دوست بیٹھے ہیں میں تو سادی سی بات کرنا لگا ہوں کتنی سلائی ہے جی میں سات ہزار کا سوٹ لوں اور دو ہزار سلائی نہ دوں کیا اسی سوٹ میں میں اعتقاف میں بیٹھ کے عبادت کروں قبول ہو جائے گی یار پریندے بندے سارے بیٹھے ہو کپڑا ہے سات ہزار کا سلائی تو کم ہے صرف دو ہزار ہے پانچ ہزار تو دے چکا ہوں دو ہزار نہیں دیا علماء اسلام متفق ہیں عبادت قبول تو کجا فرشتے لانت کریں گے جانتے ہیں کیوں وہ کہیں گے تو نے آجر کو اس کی اجرت ادا نہیں کی میں نے قرآن کی آیت پڑی اشیاء سنی دوستو اگر اجرت ادا نہ کی جائے فرشتے لانت کرتے ہیں ایک درزی کو اگر سلائی نہ دی جائے عمل قبول نہیں ہے اللہ کہتا ہے کارِ نبوت کا آجر ہے اہلِ بیعت سے مودت اگر اہلِ بیعت سے مودت نہیں ہے مولوی صاحب احرام کے اندر مر جائیں اللہ لانت کرے گا جنت میں سبحان اللہ جی ہے جی یہ ہے جی یہ آجرِ نبوت ہے شاہ جی اور آجرِ نبوت کیا ہے مودت بیٹا بیٹھ جاؤ رانہ صاحب بیٹھ جاؤ میں ڈار کے ہی آکھڑیں ہیں یہ ہے آجرِ نبوت مودت کرنی ہے میں جتنے بھی سنجیدہ بابتشی فرمائے دو لفظ ہیں محبت مودت اور جانتے ہیں اس آیت کا آغاز کل سے ہوا ہے کل کل ہوا اللہ احد میں یاد ہیں کہہ دو کہ وہ جو اللہ ہے وہ احد ہے کل لا اسعالکم آلہِ اجرن توحید والی آیت کا آغاز بھی کل سے جو جاگ رہے ہیں شیعہ سنی دوست مودت والی آیت کا آغاز بھی کل سے برادرانِ اہلِ سنت کے ایک عالم ہیں شیخ تاہا مصری ویڈیو بن رہی ہے باہر بھی آباز جا رہی ہے لائیو جو دیکھ رہے ہیں میں پیغام دینے آیا ہوں حسین کا ممبر دو کرنے والا نہیں ہے بلکہ کئیوں کو ایک کرنے والا ہے میں یہاں شیعوں کا ذاکر بن کے نہیں آیا امام حسین کا سفیر بن کے آیا ہوں میں شیعہ اور سنی کو دونوں کا مشترکہ خطیب ہوں دونوں کو میں سے دینے آیا ہوں کاری شیخ تاہا مصری کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جیسے سورہ توحید کا آغاز کول سے ہوا آیت مبدد کا آغاز کول سے ہوا دونوں میں کول ہونا اس بات کی دلیل ہے جتنی اللہ کی توحید واجب ہے اتنی اہلِ بیعت کی مبدد واجب ہے آپ جی ہے جی سلامت رہیے جتنی اللہ کی شیعہ سنی دوستو توحید واجب ہے حضور اتنی طاہر بھائی اہلِ بیعت کی مبدد نہیں ہے توحید توحید نہیں مبدد محبت آئے تو اپنوں سے بھی کچھ کہنا ہے میں نے دو لفظ ہیں محبت و مبدد ہم دونوں کا ایک معنی کرتے ہیں محبت مبدد مبدد محبت حالانکہ دونوں مختلف ہیں محبت اور شاہ ہے مبدد ہمیں آجرِ نبوت ادا کرنا ہے تو محبت نہیں کرنی مبدد کرنی ہے اچھا محبت بھی ہے لیکن محبت آجرِ نبوت نہیں محبت کرنی ہے آجرِ نبوت محبت نہیں آجرِ نبوت مبدد ہے تھوڑا سا دو منٹ مشکل بات کرلوں تھوڑی سا مشکل بات دیکھئے علم ہوتا ہے وہ شیعہ سنی نہیں ہوتا علم جو ہوتا ہے نا وہ علم ہوتا ہے شیعہ سنی وہابی بریلوی دیوبندی مسلم نان مسلم عیسائی یہودی نہیں ہوتا میت میت ہوتا ہے میت میں یہودی بھی دو جمع دو چار کہتا ہے مسلمان بھی دو جمع دو چار کہتا ہے سنی شیعہ وحابی بھی دو جمع دو تو علم علم ہوتا ہے اس کا مسلک نہیں ہوتا ایسے ہی ناہب اور صرف ایک علم ہے اس کا کوئی مذہب و مسلک احبا یوہبو یہ گردان ہے اس سے نکلی ہے محبت اسی سے حبیب اسی سے محبوب سبحان اللہ میں آپ کو قصوں سے بچا کے آگے لے جانا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے پیچھے نہ کھینچیں تو میں بلکل نچلی سطح سے شروع ہوا ہوں کوشش میری یہ ہے کہ میں اس سے آگے جاؤں آپ کھینچ کے مجھے پیچھے لائے تو پھر میں آ جاؤں گا پھر میں نے کیا کہنا ہے احبا یوہبو دو منٹ ہے مشکل صرف لیکن اس کے بعد نتیجہ ہوگا احبا یوہبو اس سے محبت حبیب محبوب ودہ یودو جنیاوی اوکھیوں نا جو ہولو وہ غالتے میں کرنی ہوں ودہ یودو کباز کم بھیوں والا کلا کے پڑھے لکھے مولوی صاحبان تک تو میری آواز جائے گی ودہ یودو اسی سے مودت نکلی ہے ارے سبحان اللہ میں نے کہا ہے یہ سرف کی بات ہے مثلہ کی بات نہیں ودہ یودو اس سے مودت نکلی ہے اسی سے اللہ کا اسم الودود نکلا ہے مجھے نہیں پتا کون زمین کی تنابیں پکڑ کے بیٹھا ہے اور کس نے میرے ساتھ صدرہ سے آگے جانا ہے ودہ یودو اس سے اللہ کا اسم الودود اسی سے مودت ہم نے مودت کرنی ہے محبت اور ہے مودت اور ہے اچھا محبت بھی کرنی ہے لیکن محبت پہ رکنا نہیں ایک منٹ ہو گیا ایک منٹ اور مشکل ہے محبت بھی کرنی ہے عزیزو لیکن اس پہ رکنا نہیں مودت تک جانا ہے محبت سیڑھی ہے مودت منزل ہے بلال قازمی بہت اچھے شاعر ہے مولا کے لکھنو سے بلال قازمی میں ورجینیا میں ہی پڑھ رہا تھا ایک جملہ ان کا ہے میں انہی کی زبانی سنانے لگاؤں انہی نے کہا میری طرف سے یہ کہو محبت بھی کرنی ہے لیکن اس پہ رکنا نہیں جانا مودت تک ہے تو پھر جب مودت تک جانا ہے محبت کیوں کریں تو انہوں نے کہا محبت مودت کے آداب سکھاتی ہے شاہ جی تائر بھائی علی رضا بھائی آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے میرے مالک میرے بھائی کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور یہ جو انہوں نے مشن اپنے سر لیا ہے بھائی علی رضا نے مولا اس مشن میں ان کے معامنوں کی تعداد بڑھائے اور مولا ان کی اولاد میں نسل میں یہ سلسلہ آزا جاری رکھے محبت مودت کے آدھا منٹ اور رہتا ہے با آپ کی مشکلیں آسان کرنے لگا ہوں آداب سکھاتی ہے فرق جانتے ہیں محبت و مودت میں ایک لمحے کے لئے مجھے خاموشی چاہیئے دیکھیں جیسے میں نے کل بھی کہا تھا ہر بندے کو خطابت نہیں آتی نا ویسے ہر بندے کوئی سماعت بھی نہیں ہوتی جیسے پڑھنا کسی کسی کو آتا ہے نا سننا بھی ہر ایک کو نہیں آتا شور کرنے کا نام خطابت نہیں وہ کال سمجھے چاہیئے نہیں جی آئی نیرہ رولہ پاندانا خطابت نہیں بات یہاں آ کے رکھ دینے کا نام خطابت ہے جی ادراک تک بات پہنچانا خطابت ہے ویسے نیرہ ہتھ چوک کے واوا کرندانا سماعت نہیں بات سمجھ کے اس میں بات میں سرور لیتے ہوئے مصرور ہو کے مچننے کا نام سماعت ہے تو میں امتحان سامعین کا لینے لگا ہوں محبت اور مودت میں فرق کیا ہے جانتے ہیں توجہ محبت شہرے میرے سارے نگاہوں میں ہیں داد نہ دیجئے گا بات یہاں لکھیے گا محبت نفع طلب ہے شاہ جی حضور مودت آسان کروں گا نفع طلب ہے مودت بے طلب ہے سبحان اللہ آسان کروں جب تک فائدے کی امید رہے محبت رہتی ہے دیکھ رہا ہوں اب یہ کس نے اپنے آپ پہ یاد مانا ہے جب تک فائدے کی امید رہے محبت فائدے کی امید دم توڑ جائے آسان کر دیں جب تک امید رہے تب تک کہا جاتا ہے نہیں چاپی کے جامیں گا میرے گالے جیس تو سادی گلتے نہیں ہو سکتی تجھے تو کام موک جائے فیران دنے چاہ نہیں ہوں پیڑیں پنجابی چیز تو سوکھا نہیں ہو سکتا جب تک نفع کی امید رہے شیعہ سنی دوستو محبت رہتی ہے امید دم توڑے محبت ختم مودت اس کے برعکس ہے جتنا جتنا نقصان بڑھتا جائے مودت اتنے سرور لیتی ہے میرے خیال میں اس سے آسان ممکن نہیں تھا میں کل سے آج نیچے آیا ہوں میرا امید مجھے یہ لگ رہی ہے میں کل اس سے نیچے آوں گا پھر دن سارے واہ واہ بھی کرنی ہیں حضور جتنا نقصان بڑھتا جائے مودت اتنے یعنی محبت امید پہ قائم ہے مودت بے طلب ہوتی ہے یہ مالے والو آسان کر دوں اوہد میں محبت والے تھے جب تک غنیمت کی امید رہی رکے رہے میں ایسے آسان کر نہیں سکتا تھا محبت والے تھے جب تک امید رہی لڑتے رہے جب امید ٹوٹی بھاگے کربلا میں مودت والے تھے حسین کہتے تھے جاؤ وہ جاتے رہی تھے سبحان اللہ اللہ الحمدللہ نعرہ آپ کا بے ترتیبہ ہے جی ایڈی طریف کی تھی ہے میں یا علی اللہ کرے نعرے کی تفاق ہوئے محبت تھی محمد بلاتے رہے نہیں آئے محبت نفے پہ ایک عراقی شاعر ہے وہ ان کے ایک نظم ہے ایک مشرہ سنانے لگا ہوں وہ فرماتے ہیں فَأَمَّلْ مَوَدَّتُوْ يُرَكَّسُوْ كَلْمَتْرِسَّهُونَ وہ کہتے ہیں مَوَدَّتْ رَقْس ہی تیروں کی بارش میں کرتی ہے مَوَدَّتْ بے طلب جیسے اے اللہ کا نام ہے نا ودود اللہ کا نام ہے نا الودودو وہ مَوَدَّتْ وَالَا ہے کیوں جانتے ہیں جانتے ہیں جی اللہ کا نام کیونکہ وہ بے غرد اپنے بدوں سے پیار کرتا ہے آجا اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ جو میرا سجدہ کرے گا اسے دوں گا جو سجدہ نہ کرے گا اس کا رزق بند کا یادش بخیر میرے چوتھ ہی مام یاد آئے مجھے سرکار اعزائن والابدین علیہ السلام پہلے سرکار کا ایک کول سنی ہے یہ سوال بڑا پرانا ہے جواب علماء نے دیا آج مولا کی زبانی سنی ہے کیونکہ کلام الامام امام الکلام میرے چوتھے امام سے کسی نے کہا کہ آپ کے دادا علی فلاں 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 شخص پر راضی تھے تو سنگاہ کہ آپ کے دادا علی کچھ لوگوں پہ راضی تھے فرمایا نہیں تھے اس نے کہا پھر مشورے کیوں دیتے تھے سوال بڑا قرآنہ ہے اگر راضی نہیں تھے تو مشورے سرکار مذکرائے فرمایا میرا ایک سوال ہے اسی میں تیرا جواب ہے سبحان اللہ فردن نے رسول کی دیئے فرمایا کیا اللہ فیرون پہ راضی تھا امام سے بڑا جواب تو کسی کا نہیں ہو سکتا کیا اللہ فیرون پہ راضی تھا اسے کا نہیں مولا فرمایا پھر اللہ فیرون کو رزق کیوں دیتا تھا اب اس سے آگے مجھے نہیں پتا آپ نے مجھے کیا کہلوانا ہے فرمایا راضی تھا اسے کا نہیں پھر رزق کیوں دیتا تھا اسے کا مولا وہ رزق جو ہوا فرماتے ہیں اللہ کا فیرون کو رزق دینا اس کے رضاق ہونے کی دلیل ہے راضی ہونے کی دلیل نہیں علی کا مشورہ دینا وارث علم ہونے کی دلیل ہے راضی ہونے کی دلیل نہیں سبحان اللہ جی ہے جی وارث علم محمد ہونے کی دلیل ہے محبت اچھا ایک سوال ہے میرے دل میں بھی آئے کئی دفعہ آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگا لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مودت کے مفہوم کیا ہے جی مودت بے طلب ہوتی ہے نفع ہو نہ ہو مودت رہنی ہے جی یعنی یہ نہیں ہے کہ فائدہ ہو تو مودت ہے فائدہ نہ ہو تو بے طلب ہے مودت لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مجھ سے کی دفعہیوں نے پوچھا میرے دل میں بھی ہے یہ وجہ کیا ہے ہم زمانے کو تانہ دیتے ہیں کہ تم بے وارث ہو ہمارا وارث پڑھ دے میں ہے کہتے ہیں بڑے فاخر سے ہمارا وارث ہجاب میں موجود ہے علی کی ولایت کے ہم قائل علی کی مشکل کشا علی کو ہم مانیں ابباس کے علم ہم اٹھائیں شبیر کا ماتم ہم کریں نبی کی بیٹی کے حق پہ پہرہ ہم دیں لوگ سوال کرتے ہیں پھر وجہ کیا ہے یہ علی والے ہی پریشان کیوں رہتے ہیں پریشانیاں مشکلات رزق کی تنگی اولاد کے مسائل اور مسائل دنیاوی معاشی معاملات یہ مانے بھی علی کو مشکل کشا علی والے ہی پریشان کیوں ہو تو میں اس کا ایک جواب دینے لگا ہوں شیعہ سنی دوستو اس کے بعد اتمنان ہو جانا چاہیے اگر تم نے دل میں علی کی ولایت کو بسایا ہے اور پھر بھی کوئی پریشانی آگئی ہے پریشانی کے باوجود بھی اگر علی کی ولایت پہ شک نہیں ہوا مبارک ہو تم ولایت پہ قائم کھڑے ہو سبحان اللہ اگر مشکل وقت کے باوجود دل میں علی پہ شک نہیں ہوا علی کو منتیں پوری ہونے کے لیے نہیں ماننا سبحان اللہ سبحان اللہ علی کو امام اس لیے نہیں ماننا کہ منتیں پوری ہوں علی کو امام اس لیے ماننا ہے کہ یا علی کائنات کا گوشہ گوشہ دیکھا ذرے ذرے کا گیرے بان چیر کے دیکھا تو کجا کائنات میں کوئی ہمیں تیری جوتی جرسہ بھی نہیں ملا سلامت رہیے یہ حضرت سلمان فارسی حضرت سلمان فارسی دسوان درجہ ہے حضرت سلمان کا میدان جنگ میں سب کو ملتا تھا مالِ غنیمت جانتے ہیں نا سلمان کو بھی ملتا تھا جو مالِ غنیمت ملتا میدان سے مدینے تک سب لٹا دیتا جاگنا اور میری جانب دیکھنا جو ملتا نا وہاں سے مدینے آنے تک تقسیم کر دیتا لوگ پوچھتے احتیاج نہیں تجھے اور وہاں کہا نہیں جاگنا خدا کے لئے ضرورت نہیں نہیں لوگ کہتے کسے مال کی ضرورت نہیں جاگنا اور میری جانب دیکھنا کہنا سلمان گھاٹے میں رہ گیا کچھ بنا نہ سکا سلمان نے جو ان کو جواب دیا کیونکہ حضرت سلمان شیر کہا کرتے تھے فی البدی تو انہوں نے ایک شیر پڑھا کہنے لگے وَخَسَرَ الَّذِينَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَا الَّذِينَ الَّذِينَ يَتْرُقُونَ الْوِلَایَتَا وَلَمْ يَتْرُقُوا الظَّحْبَا وَالْفِضَّتَا سلمان کہتا ہے دھاٹے میں وہ ہے جس نے علی بیچا ہے میں نے علی نہیں بیچا علی کی جوتی کے صدقے سب دے دیا نالا اے تکویر اللہ علی کرتے نالا اے تکویر لہا ہاں نالا اے رسال نالا اے رسال نالا بازو بلعب کر کے دو ہاتھ کھو کے سب موالیوں میں ہندر اے قدام نالا اے حالی لہا ہاں نالا اے حالی نالا اے حالی دیئے دیئے گھاٹے میں تو وہ ہے جو علی بیچ چکا سستے سودے میں میں نے علی نہیں بیچا مودد بے طلب میں جتنا وقت رہ گیا اسی میں آپ کو مودد کی ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں تاریخ کے جھروکے سے مودد کی تصویر اسے دیکھ کے آپ نے مودد سیکھنی ہے اللہ تاڑی مشکل آسان کرے سبحان اللہ میری طرف سے سبحان اللہ تکبول کیجئے یہ واہ جو ہوتا ہے نا واہ آہ بس لوگوں کو ذہنوں میں شاید یہ شیعہ ویسے ہی واہ واہ کرتے ہیں میں پڑھے لکھی بات کرنے لگا ہوں ذمہ دار بندہ ہوں ہمیشہ زبان اتنی چلائی ہے جتنی کا جواب دے سکوں ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں یہ کوئی رواروی نہیں یہ کوئی راسم نہیں یہ عربی کا لفظ ہے دیکھئے آہ یہ بھی عربی کا لفظ ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے واہ یہ بھی عربی کا لفظ ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے اردو لشکری زبان ہے بس کل تصدیق کر لیجئے گا کسی سے کسی پڑھے لکھے علامہ صاحب سے جیسے ناف صرف کا کچھ پتہ ہو کچھ پلے ہو جس کے وہ ہی بتائے گا بس یہ بھی عربی کا لفظ ہے آپ اردو میں بولتے ہیں پجابیچ بھی بول لینے ہیں بس اور قرآن کا موجزہ بھی یہی ہے قرآن بسم اللہ کی بے سے شروع ہوتا ہے ونناس کی سین پہ ختم ہو جاتا ہے بے اور سین بس ہوتے ہیں اللہ کہہ یہ رہا ہے جو ان دونوں کے درمیان میں ہے وہی قرآن ہے بس جی جو بے اور سین کے درمیان میں ہے وہی قرآن ہے بس اور وہ میں ایک آیت پڑھتا ہوں آپ ترجمہ کیجئے یا رب ٹھیک ہے زیادہ نہیں بھی کہنو کر یاد جرے بال سکول پڑھ دینے دو چار مختصر سورتہ انعنو عمدیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لا فی خسر کیا ترجمہ ہے قسم ہے زمانے کی اللہ آپ کا بھلا کرے دو چار مندے تک کہہ دے قسم ہے یہ قسم کس شیئے کا ترجمہ ہے واقع علی فلام تو وہ آثر کے ساتھ اس مارفہ کے لئے ہے یہ واو کا ترجمہ ہے قسم ونجم اذا ہوا قسم ہے ستارے کی قسم کس شیئے کا ترجمہ ہے واقع عدب عربی میں ایک حرف بھی بے معنی نہیں اور یہ جو واہ ہے نا واہ یہ بھی عربی کا لفظ ہے اور وہا اللہ کا اسم آدم سری ہے یہ اللہ کا فطری اسم آدم ہے دو ہیں یہ فطرت کے اللہ کے نام ہیں سبحان اللہ یہ آہا اور میں مثال لیتا ہوں دنیا کی کسی زبان کا بندہ ہو بیمار ہو تو آہا نکلتی ہے تکلیف میں ہو تو آہا نکلتی ہے یا نہیں افریقہ سے لے کے برعظم امریکہ تک کسی زبان والا بندہ ہو تکلیف میں آہا کرتا ہے کرتا ہے یہ اللہ نے فطری مثال کے طور پر یہ لواب بن جاتا ہے نا موں کے اندر یہ موں کے اندر لواب بن جاتا ہے نا یہ فطرت کا غسل ہے یہ زبان کے لیے فطرت کا اس لیے زبان کافر کی بھی نجس نہیں ہوتی زبان مشرق کی بھی نجس کیونکہ اگر نجس زبان ہو تو کلمہ کیسے پڑھے گا بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی وہ پاک ہے تو یہ بھی فطرت کے اسماں ہیں آہا اور وہا کل کوئی جنگ پڑھاں گے انشاءاللہ بن دی ہیں جی تاہر بھئی علی اردہ بھئی ٹھیک ہے جی فیصلہ آپ کر لانگے میں اشرا پڑے میں نا نہیں لیں دا کیونکہ میرے عزیز بھی نے ہے زلہ شیخ و پورت جگہ لگ گیا جی پتا میں نا نہیں لیں دا کیونکہ میری عزیز آری بھی ہے ہے بھی میرے اپنے ہی نے وہ میں ترہ چار دن تفسیر پڑھی ہونا میں کہا مولیز آپ جاٹ بندے ہیں آزیاد ڈانگا تو تھلے سواد نہیں ہے اندازانو گال کو ڈانگا تو شروع ہو ہوئے تو آڈی مردی ہے تو میرے تو کی سنونا ہے جی آہا اور وہا اللہ کے افمائے فطریہ ہیں زمانہ کوئی زبان ہو جب کوئی کسی شیخی تعریف کرے گا وہ وہا کہے گا اردو میں پنجابی میں ہندی میں سنسکرٹ میں انگریز کا ایکسنٹ تو بدل جاتا ہے انگلیش میں لفظ وہ بھی وہا ہے وہ وہا کو واو کہہ لیتے ہیں یعنی ایکسنٹ بدل رہا ہے مفہوم اس کا بھی وہی ہے اور وہا کے معنی ہے واللہ حق وہا کے عربی میں معنی کیا ہے واللہ حق اللہ کی قسم ایسا ہی ہے اور کچھ لوگوں کو وہا سے چڑھ ہے جانتے ہو کیوں کیونکہ غدیر میں جب نبی نے علی کو مولا بنایا تھا نا بخن بخن صرف سلمان ابو ذر نے کہا تھا وَحَقَدَوْ عَلِيُّن سَيِّدُ وَحَقَدَوْ عَلِيُّن مَوْلَانَا سلامت رہیے جی کیونکہ وہا ہوتا ہے قسمیہ لوگوں نے شکایت کی تیا کھا ہم ببارک دے رہے تھے یہ قسمیں کھا رہے تھے آگے کہا سلمان خود بھی جواب دو کہ سرکار ہم قسمیں کھا کے اہدش لیے کر رہے تھے کہ مبارک والے بھول جائیں گے قسموں والے نہیں بھول سلامت رہیے ہا تو یہ وہا بھی کہہ لیا کریں سواب ہی ہے یہ وہا نہیں کریں سبحان اللہ تیاف لیا کرو یہ رو تصویح ہے یہ رسول اللہ کی حدیث ہے برادرین سنت کی کتابوں میں مللہ سال کشفی اللہ رحمہ نے لکھی ہے اللہ نے لکھا ہے آقا نے فرما تیرے اور تیرے بیٹوں کے فضائل نہ ہوتے اللہ مسکراہت کو خلق ہی نہ کرتا تو چہرے میں مسکراہت تو ہونی چاہیے یہ چہرے کے خد و خال بگڑے ہوئے نہیں سدھ رہ ہوئے نظر آنے چاہیے بس سمیٹ لیا بات یاد ہے تصویر دکھانی ہے مبدت کی تصویر ہے کربلا سے تصویر کا نام ہے حبیب ابن مداہر حبیب سے سیکھنا ہے کہ مبدت کیا ہوتی ہے حبیب سے بہتر کوئی سیکھا سکتا ہے حضور حضرت حبیب ابن مداہر میرے ڈرائیور تھرو میں نے پیغام ملیا کہ جی بلاد بھی پڑھنا جے پہلے کوئی اور سن لوگوں وہ بھی بیکھاں گے ملا شریف بھی ربی اللہ والے تمہیں آکے پڑھ دیں گے یہ محرم ہے تو چلے میں کہیں کوئی بات آئی تو ضرور کہوں گا حضور حضرت حبیب ابن مداہر کانا ظاہرہو مدودن کا نون اتنے بوڑھے تھے حبیب کے کمر نون کی طرح گھلتی اتنے بوڑھے حبیب سے سیکھنا ہے کہ مبدت کیسے کرنی ہے مبدت کا مفہوم دینوں میں رہے تکلیف میں مطمئن سرور لیتی ہے ختم نہیں ہوتی کہ یوں جھوک کے چلتے تھے والی کربلا نے کہا حبیب جانا ہے لڑنے کا مولا انتظار میں ہوں توجہ میرے جانا دیکھئے گا خدا کے لئے ایک لمحے کے لئے جانا ہے مولا انتظار میں ہوں جاؤ حبیب ایک ہاتھ میں اسا لیا ایک میں تلوار لی لکڑی کے سہارے اسا کے سہارے حبیب میدان میں چلے حبیب نے بتایا کہ مبدت دل میں ہو تو بڑھاپے کے بہانے نہیں چلتے بیماری اور بڑھاپے کا بہانہ مبدت والے نہیں کیا کرتے میری جانب دیکھنا یوں چلے والی کربلا نے کہا حبیب لیمال امتر کے بالا فرسک گھوڑے پہ نہیں بیٹھو گے اسے کہا جو پاؤں پہ چل کے جانے کا لطف ہے تیرے عشق میں وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جانے کا نہیں میں سمیتنے پہ آ گیا جی آئے ستر بندے مارے یہ دیکھئے یہ یوں تھی کم ہے جھکی ہوئی سار اٹھا کے سامنے نہیں دیکھ سکتے تھے سار یوں تا جھکا ہوا ایک شیر سنا ہوں کبھی کبھی شیر سنا کیجئے کوئی نہ ہوا حضرت حبیب کا سراپا ذہنوں میں رہے جھکی ہوئی کمر کوئی نہ ہوا شبیر کے حبیب کی مانت بابا جی شیر کسی کو اردو عدب سے دلچسپی ہے تو ذرا رمض دیکھئے گا اور باہر دیکھئے گا کوئی نہ ہوا شبیر کے حبیب کی مانت کمر کمان ہے پر جا رہے ہے تیر کی مانت سبحان اللہ جی ہے جی کمر کمان ہے پر جا رہے ہیں تیر کی مانت آئے ستر بندے حضرت حبیب نے مارے کتنے جی یہ ہیں کم از کم میں آپ کی سماعتوں کو آزماؤں جی حضور سماعتوں کو آزماؤں ستر بندے بارے حضرت حبیب نے ستر ابن سعید لشکریوں کو بلا کے کہا شرم کرو تمہیں مار وہ رہا ہے جو تمہیں دیکھ نہیں رہا اچھا سردار میرے بیٹھے نے تمہیں مار وہ رہا ہے جو تمہیں اگا پھر کیا کرے کہ چھپ کے مارا چھپتا ہو ایک بندہ ہے پہلو میں نیزہ مارا مبدت یاد ہے تکلیف میں سرور لیتی ہے اصحاب ہی گر پڑا تلوار بھی حبیب کے ہاتھ کمر پہ آئے رکو سے قیام میں آنا شروع ہوا عرش کو دیکھے کہتے ہیں الحمدللہ اللہ فظہری ذات سنت بے حق حسین تُو حمد کے لائق ہے تُو نے حسین کے صدقے میں بوڑھے کو پھر جوان کر دیا شبحان اللہ تُو حمد کے لائق ہے تُو نے شبیر کے صدقے میں بوڑھے کو پھر جوان کر دیا تو بس مبدت کا مفہوم یہ ہے دوستو جب تکلیف میں شکوے کی بجائے موں سے شکر نکلے سمجھ لینا تو مبدت میں قائم کھڑے ہو کل انشاءاللہ میں اس پہ کچھ اور بھی کہوں گا زحمتیں آپ کی یہیں تمام کرنے لگا ہوں مبدت یوں کرنی ہے جیسے شبیر نے اپنے رب سے کی ہے سب چھوڑ کے وطن پہ چل پڑا محمد کا بیٹا زینبِ کبرا جیسی بہن حسین کا سفر ماتنیوں آسان سفر نہیں تھا اس میں پردادار تھے اس میں صغیر تھے پھر احرام توڑے دن ڈھل گیا کیا تھا دو کانا ابی باہر حسین ناوہر بے ارض کربلا اسنین من شاہر محرم الحرام بعد صلاة العصر مقتل کے جملے یہ ہیں مغرب سے تھوڑا پہلے اور عصر کے بعد حسین کا مرتجز کربلا میں رک گیا دیکھئے فضائل میں میں حاشی آرائی کر سکتا ہوں مسائل میں تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا جو مقتل میں ہے وہی پہنچانا ہے آپ تک پیغام ہے میرا کیونکہ دو دن گزر گئے پیچھے رہ گئے آٹھ دن اس محرم کا انتظار صرف آپ کو نہیں کچھ اور پردے دار ہیں جنہیں ہوتا ہے تم بعد میں آتے ہو چلے جاتے ہو کچھ مہمان تم سے پہلے آتے ہیں تم سب چلے جاتے ہو وہ مہمان پھر بعد میں جاتے ہیں میں نے تو کوشش کرنی ہے ادادارو گریے کا سامان پیدا کرنے کی شبیر کی سواری رکی رہوار کو دیکھا تھک گئے ہو مرتجد نے سر کو سمو کی جانب جھکایا امام تھے جانتے تو سب تھے جس کا رہوار جانے زین سے اترے میں نے آسانی سے پڑھ دینا ہے تم نے سن لینا ہے شبیر نے کربلا سے ایک مٹھی ریت کی اٹھائی سرکار نے دیکھا اور تین دن کا تین دفعہ کہا عباس محمل بٹھاؤ میری مندل آگئی ہے عزیزوں ابھی محمل بیٹھے نہیں تھے یا پچھلے محمل سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی شبیر تین قدموں سے آگے بڑھے عباس دیکھو میری بہن کیوں رو رہی ہے جناب زینب کے محمل کے قریب آئے غازی بی بی شبیر مولا پوچھ رہے ہیں رونے کا سبب کیا ہے کہا عباس شبیر سے کہو جتنی جلدی ہو یہاں سے محمل واقعے لے جائے میرے بھائی سے کہو یہاں قیام نہ کرے کیوں بی 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 کہتے ہیں پتہ نہیں جب سے یہاں رکی ہوں میرا دل بیٹھ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے میرے بھائی جائے کی جان یہاں آمان میں نہیں حسین سے کہو یہاں سے دور چلے عجروں کو من اللہ مولا جزائے خیر دے آپ کو محمل بیٹھے عباس قریب کوئی قبیلہ ہو بلالاؤ حضرت عباس گئے ترمہ بن عدی بن حاتم حاتم اتائی کا پوتا یہ بھی کربلا میں شامل تھا شہید نہیں ہوا تھا زخمی ہوا تھا بچ گیا تھا لاشوں کے ڈھیر میں رہا بہت سی مقتل کی روایت عدی بن حاتم سے ہے لوگوں نے سمجھاتا کہ مر گیا چھوڑ کے چلے گئے تھے بعد میں بنو اصد نے اسے بچایا ادائی روایت کرتا ہے کہتے ہیں عباس گئے قبیلہ ڈھونڈنے میرے کندے پہ شبیر نے ہاتھ رکھا ادائی میرے بچپن کے دوست ہو آؤ میں تجھے شیر کراؤں کربلا کی میں تجھے نقشہ دکھاؤں کربلا کا ادائی کہتے ہیں میرے کندے پہ شبیر نے ہاتھ رکھا اچانک میں نے مڑ کے دیکھا حسین کی ریش آنسوں سے بھر رہی تھی حسین کی دوڑی سے آنسوں گر رہے تھے کہتے ہیں حسین نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھا ایک جگہ پہ آئے کہتے ہیں ادائی کہتے ہیں ادائی یہاں ہمارے خیمے لگیں گے یہاں ہمارے گھوڑے بادھے جائیں گے ایک جگہ پہ ادائی کہتا ہے کہتے ہیں ادائی یہاں چادر نیزے سے ادھاری جائے گی ادائی کہتے ہیں دو قدم آگے بڑھے حسین پھر رونے لگے میں نے کہا مولا یہاں کیا ہوگا کہتے ہیں ادائی یہاں میری چار سال کی شکینہ کے دور عجر کو ملاللہ ادائی کہتے ہیں مجھے سارا نقشہ سکھایا عذبر کرایا اتنے تک عباس مولا بنوسحد کو لائے آئے پردیسی پردیسی تیرا چہرہ بتاتا ہے کسی شریف قبیلے سے ہو پردیسی مشورہ ہے جلدی یہاں سے گدر جاؤ شبیر دیکھے کہتا ہے کیوں پردیسی تو پردہ داروں کے ساتھ ہے یہ جا رہنے کے لائق نہیں کون ہو تم بنوسحد کا قبیلہ کہلاتے ہیں مجھے رو کیوں رہے ہو پردیسی یہ وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم روتا ہوا گدر گیا یہاں سے موسا مو پہ پیٹتا ہوا گدر گیا پردیسی علی کو تو جانتے ہوگے محمد کا جانشی اسے انہیں فرماتے ہیں جیسے میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا کہتے پردیسی سفین کو جاتے ہوئے علی یہاں سے گدرے تھے ہر قدم پہ علی دھاڑے مار کے روتے تھے پردیسی یہ جگہ رہنے کے لائق نہیں ہے پردیسی پردیداروں کو ساتھ لے یہاں سے چلا جات کیوں کہتے ہیں یہاں جو بھی آیا ہے روتا ہوا گدرا ہے شبیر کہتے ہیں جو گدر گئے وہ اور تھے میں جانے کے لئے نہیں آیا میں اسے جنت بنانے آیا ہوں اب جو قدیم عزادار بیٹھے ہیں میرے بزرگ مہتمی حسین کہتے ہیں میں جانے کے لئے نہیں آیا میں بسانے کے لئے آیا ہوں بنی اصد کا ایک بوڑھا آگے بڑھتا ہے ہاتھ سے عبرو اٹھائے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا پردیسی تو جو کہتا ہے تو اسے بسانے آیا ہے کیا تیری ماں کا نام ظہرہ ہے کیا تیرا نام حسین ہے شبیر کہتے ہیں وہی محمد کا پیسر حسین میں ہوں قدموں میں گر پڑے تو آقا ہے تو مالک ہے تو اسے جنت بنا سکتا ہے حسین کہتے ہیں میں خریدنا چاہتا ہوں میں تمہاری زمین خریدنا چاہتا ہوں پردندی رسول مالک ہو فرمایا نہیں میں قیمت دوں گا قیمت تیہ ہوئی آدھی شبیر نے دی آدھی ہمشیر نے دی جاگیر اہل یکبر کے نام لگی شبیر نے کہا بنوست والو میں نے زمین تم سے لے لی میں نے کربلا میں کھڑے ہو کے یہ روایت جب پڑھی میں بتا نہیں سکتا میری کیا قیفیت تھی شبیر نے کہا بنوست والو یہ زمین میں تمہیں ہبا کرتا ہوں حیرانوں کو کہتا ہے عجیب سخی ہو پہلے خریدی ہے پھر ہمیں دے رہے ہو فرمایا میری تین شرطیں ہیں مولا فرمائیے فرمایا پہلی شرط کھیتی باڑی نہ کرنا ہے زمین پہ مولا نہیں کریں گے دوسری شرط فرماتے دوسری شرط ہمارے بعد ہمارے زوار آئیں گے جب تک میری قبر مشہور نہ ہو جائے تین دن تک انہیں مہمان رکھنا انہیں کھانا بھی کھلانا انہیں پانی بھی پلانا انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے دینا وا کریم ماں کے کریم بیٹے اپنی مشکل میں اپنے زوار نہیں بھولے آج بھی آپ جائیں پوری دنیا کی زیارت کریں عراق کے اور کربلا کے لوگ آج بھی زیادہ مہماندار ہیں جانتے ہیں کیوں کیونکہ وہ وسیعت یاد ہے ہمارا کافرہ جا رہا تھا کوفے سے کربلا ہم ابھی رستے میں تھے میرا بیٹا بیمار ہوا نہیں جانتے تھے کچھ لوگ ایک دوست مجھے لے کے کے ساتھ عبادی میں گئے ٹوٹا ہوا گھر تھا دروازے ٹوٹے ہوئے ہم نے کہا کہ ہم سفر نہیں کر سکتے دو دن رکنا چاہتے ہیں تب یہ مخیم بغیرہ نہیں بنے تھے انہیں کہا رکیے سارا گاؤں جمع ہو گیا میں پڑھا ہوا وہی کتھار بھی آتی تھی جب ان سے باتیں ہوئیں ممبر پہ کھڑا ہوں دو دن مجھے وہاں رکنا پڑا تیسرے دن جب میں چلا میں نے جیف سے دو سو ڈالر کچھ رقم نکال کے ان کو دی دھانے مار کے رونے لگے کہا تھپڑ مار لو یہ نہ کرو میں تمہاری غربت کو جانتا ہوں غریب آدمی ہو کچھا گھر ہے وہ کہتے ہیں شبیر نے ہمیں دینا ہوگا تو دے دے گا ہم اپنے اجداد کا کیا ہوا وعدہ بھولنا نہیں چاہتے ہم حسین کے زوار سے اجرت نہیں لینا چاہتے اپنے بچوں کے لیے بھیک مانگ لیں گے شبیر کے زوار سے ہم اجرت طلب نہیں کریں گے شبیر نے کہا تیسری شرط ہماری قبروں کی نشاندہ ہی کرنا آخری جملے ہیں عزیزوں ماتمیوں حسین کہتے ہیں بنوست والو میں تمہاری مجبوری جانتا ہوں یہ لوگ ہمیں کریں گے قتل ہو سکے تو گیارہ محرم کو ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں ہو سکے تو حجت اٹھا لیں مولا کوشش کریں گے کہا اب اپنی مستورات کو بھیجو مستورات آئیں کہا ہو سکتا ہے تمہارے مرد ڈر جائیں عورت سے شریعت تو ساکت ہے لیکن میں پیسر نبی ہوں میں خود شریعت والے کا بیٹا ہوں اگر تمہارے مرد ڈر جائیں کوشش کرنا تھوڑی تھوڑی مٹی ہمارے جسموں پہ ڈال دینا آخر گیارہ کو میری بہن نے گزرنا ہے رونے والوں پھر بچوں کو بلا کے کہا بچوں تم کھیل تو کھیلتے ہوگے جی فرزند رسول کیا کھیلتے ہو فرمایا کہنے لگے ہم مٹی کے ٹیلے جائیں گے تم کھیل کھیل میں میدان میں آنا کھیل کھیل میں مٹی کی مٹیاں بھرنا ہماری لاشوں پہ ڈالنا تمہارا کھیل ہو جائے گا ہماری لاشیں باتو بے حسین